آپ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر دو تلاوت کی ہے اس سے پہلے کہ اس پر کچھ گفتگو کریں میں چاہتا ہوں کہ جو دعا میں نے مانگی ہے اس دعا کو آپ سب حضرات پورے شعور سے پوری توجہ سے اپنے دلوں میں مانگ لیں دعا یہ مانگی گئی ہے کہ اللہم ربنا الحمنا رشدنا اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے جو تیرے نزدیک رشد اور ہدایت کا ذریعہ ہو وائزنا من شرور انفسنا اور اے اللہ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ اللہم آرین الحق حقا ورزقنا تبا اے اللہ ہمیں حق کو حق ہی دکھا اور اس کی تبا کرنے کی اس کو ماننے کی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما یہ سورہ حجرات ہے قرآن حکیم کی انچاس نمبر کی سورت ہے کل دو رکو اس کے اندر ہیں اٹھارہ آیتیں اٹھارہ آیتوں میں چھ مرتبہ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں سے جب خطاب کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے بات کر رہا ہے اور ہمیں کوئی نہ کوئی کام سوپا گیا ہے یا کوئی چیز کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا کسی کام کرنے سے روکا گیا ہے مہیں سزا اور جزا کی خوشقبری بھی سنا دی جاتی ہے کہ ایمان والوں اگر تم نے یہ کیا تو ہم تمہیں یہ دیں گے اور یہ کام اگر تم کرو گئے تو ہم تمہارے ساتھ یہ معاملہ کریں گے یہاں پہلی جو آیت شروع ہوئی اس کے اندر اسلامی اعتبار سے جو ہمارا ایک قانونی پہلو ہو سکتا ہے ہمارا معاشرتی پہلو جو ہو سکتا ہے کہ ہم سماج میں کس طرح رہیں اس کی ڈسکیسن کی گئی تھی یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہی و تقل اللہ کہ ایمان والوں اپنے قدم اللہ اور اس کے رسول سے ہرگز آگے مت بڑھو اور اللہ تبارک تعالی کا تقوی اختیار کرو وہ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے تو یہ تو اسلامی بنیاد کے ایک معاشرتی پہلو ہے یہ ہمارا ایک پلر ہے اور دوسرا جو پلر ہے وہ دوسری آیت میں بیان کر دیا گیا ہے جو ابھی تلاوت گی گئی یا ایوہ اللہزین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر دینا جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کر لیتے ہو انتہبت عمالکم وانتم لا تشعرون مبادہ تمہارے آمال حبت کر لیے جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو تمہیں خبر بھی نہیں چلے اور تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جائے لہذا یہ دوسری جو ہماری جذباتی پلر ہو سکتا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سامنے لائے گیا اور کہا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کر دینا جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کر لیتے ہو ایک میری عادت ہے تھوڑا تیز بولنے کی میں تیز بولتا ہوں بات چیز ہوتی ہے تھوڑی آواز تیز کر لیتا ہوں سامنے والا مجھ سے بھی تیز آواز کر لیتا ہے کوئی بات نہیں چلے گا لیکن نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر لی ہمارے سارے عامال زیرو ہو جائے ایک بہت بڑا زیرو لگ جائے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا کیا نقصان ہو گیا تم تو یہ سوچو گے میں نے کوئی غستاقی نہیں کی میں نے نماز نہیں چھوڑی روزہ نہیں چھوڑا دوسری فرض عبادتیں نہیں چھوڑی صرف سوئے عدب کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب نہیں کیا اس لیے سارے عامال حبت کر لیے گئے سارے عامال غارت ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا دیکھئے اس آیت کا اطلاق جب صحابہ اکرام موجود تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تب تو بہت اچھے سے ہو سکتا تھا لیکن آج اس کا اطلاق کیسے ہو آپ تصور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ان کی مجلس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ آپ سوال کرتے تھے یہ بھی سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سوال کیا جائے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے پوچھتے تھے کہ بتاؤ پھر سارے صحابہ اکرام خاموش لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ بتاؤ گفلس کسے کرتے ہیں اب صحابہ خاموش ہے پھر کہا نہیں بتاؤ کیا باتیں مفلس کسے کہتے ہیں غریب کسے کہتے ہیں کسی صحابی نے کہا کہ رسول اللہ ہم مفلس اس کو کہیں گے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو یعنی کہ ہم یہ کہیں گے جس کے پاس کہہ سکتے ہیں جس کے پاس روپیاں پیسہ نہ ہو لہذا وہاں پر صحابہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ ہم مفلس اس کو کہیں گے کہ جس کے پاس درم و دینار نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میری امت کا مفلیس میری امت کا غریب وہ ہوگا کہ کل روز قیامت جب اس کو لائے جائے گا تو خوب تو اس کے پاس روزے ہوں گے خوب نمازیں پڑی ہوں گی خوب زکاة دی ہوگی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہوگا لیکن ساتھ ہی کسی کا مال بھی کھایا ہوگا ساتھ ہی اخلاق کا بھی برا ہوگا ساتھ ہی بین بیٹی کے مال کو دبا لیا ہوگا تو لہٰذا اب وہ سارے دعوے دار جن کے ساتھ ظلم جاتی ہوئی تھی وہ کھڑے ہو جائیں گے کسی کو اس کی نماز دے دی جائے گی کسی کو اس کو روزے دے دی جائیں گے کسی کو اس کی زکاة دے دی جائیں گی لیکن مانگنے والے ابھی بھی کھڑے ہوں گے اب جو مانگنے والے ہیں ان کے گناہ اس کے سر ڈال دی جائیں گے لہٰذا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو دوسروں کے گناہوں کے تلے دب کر جہنم میں چلا جائے گا حالکہ وہ حقدار تھا جنت کا نیکیاں اس نے کی دیں لیکن جب یہ سارے معاملات ہوئے تو حقدار آدھے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اپنی آوازوں کو کنٹرول کرنا یہ تو ممکن تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آج ہمارے لئے اس آیت کا اطلاق کیسے ہو ہمارے لئے آج اس آیت کا اطلاق کیسے ہوگا مثال کے طور پر جو دو دینی لوگ ہیں آپس میں دینی گفتگو کر رہے ہیں فہم و تفہیم کر رہے ہیں معاملہ جذبات میں آگے بڑھ گیا وہ کرا کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین میں یہ معاملہ ہے وہ دوسرا کرا کہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اب کسی ایت نے کہا کہ نہیں حضور نے یہ فرمایا ہے تو اس وقت دوسرے کو لازم ہوگا خاموش ہونا اگر اس نے کہا کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں تو اب اس نے سوئے عدب کر لیا اور نبی کی بات پر اپنی بات کو آگے رکھ دیا مبادہ سارے حمال زیرو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا نقصان ہوگا ہے تو یہ دو جب لوگ آپ سے باتیں کریں اور کوئی ایک یہ کہہ دے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے تو لازم ہوگا اس وقت خاموش ہی اختیار کرنا چاہے بعد میں وہ تحقیق کر لے کہ آیا کہ حضور نے یہ فرمایا بھی تھا یا نہیں لیکن اس وقت خاموش ہونا لازم ہوگا اگر اسے پتہ نہیں ہے تو اسے خاموش ہی اختیار کرنے پڑے گی لہذا ایک سینٹرم میں ایک جذباتی شخصیت کا رہنا مطلوب ہے ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس کو اس طرح سمجھ لیجیے دیکھئے کسی انسان سے جب جذباتی محبت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں جب ہمارا سینٹر پوائنٹ کوئی ہوگا جس سے ہم محبت کرتے ہیں دیکھئے سینٹر پوائنٹ کے لیے لوگوں کو اپنے آدرش اپنے آئیڈیل بنانے پڑتے ہیں لہٰذا آپ دیکھتے ہیں ماؤ زیتن کا کیپ بہت مشہور نیرو باسکٹ بہت مشہور اور طرح طرح کے کئی سپیشل موچیں بہت مشہور لہٰذا کیا ہوتا ہے کہ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو آدمی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے بڑے بڑے مجسمیں لگایا جاتے ہیں تاکہ اس شخصیت کی چھاپ انسانوں پر پڑ جائے اور وہ اس کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی گزارے حالکہ ہمارے لئے جو آئیڈیل ہے وہ آدرش ہے نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو ہمیں آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آئیڈیل پہلے سے موجود ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے آدرش بنانے کے لئے بساوقات ایسے بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں جو نازیبہ ہوتے ہیں کسی نے فٹی وی جنس پہنی تھی اب اس کو چونکہ وہ آئیڈیل سمجھتا ہے فٹی وی پہنتا ہے کوئی عجیب طرح کہ یہ ہیر اسٹائل آ گیا ہے تو وہ عجیب طریقہ ہے ہیر اسٹائل بنانے میں بھی نہیں چھوکتا ہے تو کیا ہے لوگوں کو اپنے آدرش آئیڈیل بنانے پڑتے ہیں ہمارے لئے شخصیت متحرکہ جو بیچ کے اندر موجود ہے سینٹر پوائنٹ موجود ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے لہذا جیسے ہی ہم ان کی طرف بڑھیں گے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی آ جائیں گے کوئی شخص ملیشیا میں رہ رہا ہے کوئی جاپان میں رہ رہا ہے کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے اور ان سب کا آدرش آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وضا قطعہ نماز روزہ آئیڈیل آدرش سب اس کی طرف وہ جب بڑھے گا تو ایک دوسرے کے نزدیک بھی آئے گا پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی یہ مسلمان ہیں آپ ایک دوسرے کے نزدیک آ جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے میں محبت پیدا کرنا اس کے لئے جذباتی ایک شخصیت کا ہونے ضروری ہے جس سے لا والحانہ محبت کی جائے جس سے جب ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ تم مجھے تمام انسانیت سے زیادہ بلکہ اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرنے لگو محبوب نہ رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ عمر بتاؤ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اب یہ سوال اسی شخص سے پوچھا جا سکتا ہے جس سے ہٹیٹ پرسنٹ کنفرم ہو معاملہ کہ یہ بندہ میرے لئے کتنا ڈیڈیکیٹ ہے لہذا پوچھا بتاؤ مجھے آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھے آپ تمام انسانیت سے زیادہ محبوب ہیں پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اپنی جان سے بھی زیادہ اب وہ ایک پل کے لئے رکے اور رکنے کے بعد انہوں نے کہا الان اب میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں یعنی کہ جب وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں یہ وعدہ کرنے چلا ہوں تو پہلے میں نے اپنا جائزہ لیا کہ میں جس ذات کے لئے کہہ رہا ہوں اپنی جان سے زیادہ کبھی وقت آنے پر میں وہ قربان بھی کر سکتا ہوں یا نہیں ایک پل کے لئے سوچا کہ ہاں دل سے آواز آگئی نہیں یہی وہ شخصیت ہے جس کے لئے میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں تو کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسل صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارا ایمان مکمل ہوا قرآن حکیم میں سورة توبہ کے اندر آیت اس طرح آئیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے قل انکانا آباؤکم اگر تمہارے باپ وابناوکم تمہارے بیٹے وہ ازواجکم اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لئے ان کے شوہر وہ اشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور وہ کاروبار جو تم نے بہت اچھا جمایا ہے اور وہ مکان جس میں تم راضی ہو جاتے ہو یہ آٹھ محبت ہے باپ کی محبت بیٹے کی محبت بیوی کی محبت رشتہ داری کی محبت کاروبار کی محبت مکان کی محبت اور تجارت کی محبت یہ آٹھ محبت ہے اگر بڑھ گئی اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے کی محبت سے فتح رب بس ٹھیرے رو دفع ہو جاؤں یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے واللہ اللہ یہد القوم الفاسقین اور اللہ تبارک تعالیٰ زبردستی ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے یعنی کہ ایک ترازو اپنے اندر قائم کر لیجئے اور اس ترازو کے پڑھلے میں یہ آٹھ محبتیں رکھ دیجئے اور ایک پڑھلے میں تین محبتیں رکھ دیجئے جھکنا یہ تین والا ہی چاہیے اگر آٹھ کا جھک گیا فتح رب بس بساوقات انسان اولاد کی محبت میں بی بی کی محبت میں ماباپ کی محبت میں وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے جو دین نے اس پر حرام کیے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم شراب پینے سے بچیں گے خنزیر کھانے سے بچیں گے غریب کا مال کھانے سے نہیں بچیں بیٹی کا حق دینے سے نہیں بچیں گے یہ کیوں دیں گے ہم بہن کا حق دینے سے روک لیں گے تو یہ سب چیزیں بھی اسی طرح ہیں آٹھ محبت ایک طرف اور تین محبت ایک طرف یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے شریعت ہے اس کا قانون ہے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو سینٹر میں رکھا گیا سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے دو پلر ہیں ایک پلر تو یہ ہے کہ ہم آپس کے اندر ہم شریعت کا لحاظ رکھیں اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت رکھیں جب جا کے ہمارے ایمان کامل ہوتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کر دینا جیسے کہ تم ایک دوسری کی آوازوں پر اپنی آواز بلند کر لیتے ہو مبادہ تمہارے عامال حبت کر لیے جائیں اور تمہیں پتا بھی نہیں چل بانتم لا تشہر اللہ رب العزت کے انہیں سننے سے عامل کی توفیق عطا فرمائیں زندگی